انہوں میں جائرامپور کالونی سے لے کر گورا کنڈ تک سڑک چوڑی کرن کی محیم میں شیطلہ ماتا بازار کے ویاپاریوں کو کچھ محولت دی تھی جس کے بعد اب ویاپاری خود ہی اپنی بادک ہٹا رہے ہیں لیکن نگم کی کاروائی کے دورہ وہاں کی لائٹ کی بیوستہ پوری طرح چرمرا گئی ہے ویاپاریوں کو اندھیرے میں بینہ لائٹ کے ہی اپنے بادکوں کو ہٹانے میں مجبور ہونا پڑا آخر کار ویاپاریوں نے خود ہی جنریٹر بلوا کر لائٹ کی بیوستہ کی اور بادک نرمان ہٹانے کی کاروائی کو جاری رکھا پر انتو نگم کا پچھلے چار دنوں سے دھیان تک نہیں جا رہا ہے اسی کی چلتے سوموار کو ایک حادثہ بھی ہو گیا تھا کیونکہ وہاں نہ تو لائٹ کی بیوستہ ہے نہ ہی پولیس کے دورہ کوئی سورکشا کے انتظام ہے اس کی چلتے روچ کہیں نہ کہیں حادثے ہو رہے ہیں کل یہاں پہ ایک آستہ ہوا رکھپ چنجی جین کی دکان تھی تو وہ نیچے آٹالے آلوں کو سامان دے رہے تھا کہ بھئی ایسے کھری میں لے جا یہاں ویسنو ویسرانتی بھوان ہے جہاں پہ سورکشا کے کوئی انتجام نہیں تھے اور انہوں نے اوپر سے جیسے ملبا ایسا ہاتھ جنوں نے مل کے یوں پھیکا کہ جس میں مرلی افادیا اور آنن جوسی کر کے بال بال بچے اور میں وہی پہ کھڑا تھا میں نے جور سے چلتایا باو جی ہٹی ہے باو جی ہٹی ہے باو جی ہٹی ہے اتتی دیر میں وہ جا کے ان کو اپر ہی پوری گیالری آ گئی اور یہاں سے سر پڑ گیا اب اسی اچھو اپلوں میں بھرتی ہے وہ لائٹ کی سمسیہ ہے کٹر لائٹ ملتی تو گاڑر کیسے کٹر لائٹ ہی نہیں ہے پانی نہیں بجلی نہیں بہت سمسیہ آ رہی ہے جرنیٹر لگا رکھے ہم نے ہماری دکان کے میں ہی لگا رکھا ہے جرنیٹر سے ہم کام کر رہے ہیں اور ہم کو کیا تھوڑا سا انتیجام دے دیتے کہ آپ کو یہ تھوڑا سمیہ دے دیتے ہیں ہم کو آپ بول رہے ہیں ساہت تاریخ ساہت تاریخ کو ہم پوری کل ہم یہاں پیٹھے ہوئے تھے پتویلو ہوتل کے نیچے ساڑھے پانچ بجی کی بات ہے اوپر سے چار دینے پلر ٹھکا پیٹی کر رہے تھے ہمارے باو جی نیچے کھڑ ہوئے تھے اب وہ ان کو بولا ہے کہ باو جی نیچے کھڑے ہیں ابھی دو میٹ رک جاؤ مرکنہ روک ہے نہیں اور وہ کھمبے کواہ کھڑا تھے اسے کسی پلر گرائے ہیں ان کے سر پر ایسا لگا ہے کہ پورا سر پڑ گیا اور میرے کپڑے پورا خون میں لطمت ہو گیا تھے مرکنہ یہاں پہ کسی بھی چیز کی کوئی سویدہ نہیں ہے مارکنہ پورا ٹھوٹ رہا ہے تو یہاں پہ ایک پولیس پھوز لگانا چیز پہلی بات تو یہ ہے تو یہاں پہ اس چیز کی کوئی سویدہ نہیں ہے نگا دنگا مائک توم نے گھٹنا کو دکھت بتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے ریموول کی ٹیم کو وہاں تینات کرنے اور بیجلی کی سمسیہ کے لیے ایک اوپین تری کو وہی رہنے کے آدیش دیے ہیں اور سرکشا کے لیے پولیس سے بات کرنے یہاں بیریکیٹنگ کرانے کی بات کہی ہے دیکھیں شیطہ ماتب آجار میں کل کی گھٹنا سچ میں بہت زیادہ دکھت تھی اور احتیاطا ہم لوگوں نے وہاں پر ایک اپنی ٹیم ڈپلائی کری ہے جو ریموول کی ٹیم ہے ساتھ آٹھ ہوگوں کی جو وہاں پہ گھومتی رہے گی ایک بار سبھی استطیقوں پہ نظر بھی رکھے گی اگر کہیں پر کوئی سمسیہ ہے کہیں پہ لگتا ہے کہ کچھ ملوہ جو ہے گرنے کی سمبھاؤنا ہے تو تب کال ہمارے لوگوں کو بلا کے اس کو سوچت کر کے اس کو ہٹوانے کا کام کیا جائے گا اور جو دوسری چیزیں ہیں جو جہاں تک ودد کا ماملہ ہے ایک بہتری کی ہم نے وہاں پر ڈنٹی لگا دی ہے جو پورے ٹائم پر اگر ایم پی بی سے کچھ کوڈنیشن کی کمی آتی ہے تو ایم پی بی سے کوڈنیشن کرتا رہے گا کل ملا کر وہاں پر پولیس سے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ جو آس پاس ابھی دیکھا گیا ہے کئی سارے باہر سے گھومنے والے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹریبنس ہو رہا ہے پولیس سے بات کر کے وہاں پر ویرگیٹنگ کرانی کی بھی ہم لوگ کوشش کر رہا ہے